جس سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ نونڈی کے بڑوں نے بیٹھ کر سوچا کیا کر رہا ہے کیا نہیں کرنا بے نظیر کی بات سے جڑا ہوا ہے کہ کہا گیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ اس وقت اقدام اٹھا رہی ہے اور جو انہوں نے فیصلے کی ہے اس کی حمایت کرتے ہیں اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے کیا آپ کو لگتا ہے آج اس کے بعد نواز شریف صاحب کو کچھ مختلف کرنا چاہیے تھا آج آتے قوم کو اعتماد میں دیتے مختلف تقریر کرتے یا پھر جو جس طرح سے وہ چل رہے ہیں اور آ کر انہیں کافی دیر بعد جو خاموشی توڑی ہے وہ عوام کو ریلیف پر توڑی ہے تو اس کو کچھ اثر ہوگا بہت شکریہ علینا علینا ہمارے خال میں نواز شریف صاحب نے آج جو ریکارڈڈ گفتگو کی ہے میڈیا سے جس میں میڈیا کے نمائندے بھی نظر نہیں آئے اور ظاہر ہے اس طرح کی جو گفتگو جب میاں صاحب کرتے ہیں چھوٹے میاں صاحب کریں ہیں بڑے میاں صاحب تو عام طور پر ایک سکریننگ کی جاتی ہے جانلسٹ کی مخصوص جانلسٹی بلائے جاتے ہیں یہ عمران خان صاحب بھی یہی کام کرتے تھے میاں صاحب بھی یہی کام کرتے ہیں اور ایک خاص قسم کی جانلسٹ بلائے جاتے ہیں جو کرٹیکل سوال نہ کریں اور یہ کام خالی یہ دونوں متحارب پارٹییں نہیں کرتی ہیں باقی پارٹییں بھی کرتی ہیں اور یہ ایک بڑا علمی ہے ایک پھلی بات ہوئی ہے کہ میاں صاحب اس گفتگو میں مجھے ایک قومی سطح کے رہنماں کی بجائے ایک بیٹی کے باپ زیادہ نظر آئے ہیں ایک ایسی بیٹی کے باپ نظر آئے ہیں جو کہ وزریالہ پنجاب ہے اور والد صاحب تین دفعہ کے سابق پرائم نسٹر ہیں اور بیٹی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں وہ کہنے کو تو سابق وزریعظم ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں لیکن اس میں وہ پنجاب کے رہنماں کے طور پر سامنے نظر آئے ہیں کیونکہ جو ریلیف کا اعلان کیا گیا ہے وہ صرف پنجاب کے لوگوں کے لیے کیا گیا ہے اس گفتگو میں جس کچھ باتیں تو وہ ہیں جو آپ نے اور میں نے سنی ان کے اوپر بھی بات کرتے ہیں لیکن کچھ باتیں وہ ہیں جن کا میاں صاحب نے ذکر نہیں کیا وہ بڑے سوال ہیں نمبر ون کہ کیا وہ جب اپنی بیٹی کو مریم نواز صاحبہ کو تھبکی دے رہے ہیں کہ شاباش اور شاباشی دے رہے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں آپ تو کیا وہ شاباش شریف صاحب سے خوش نہیں ہیں کیا مرکز کی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ میاں صاحب نے مرکز کی حکومت ہے جو ان کے سگے بھائی کر رہے ہیں اس کے بارے میں بات نہیں کیا شاباش صاحب کا نام لیا ہے انہوں نے نہیں لیکن دیکھیں جس ایشو کے اوپر جو ریلیف دی جارہی ہے جو شاباشی دی جارہی ہے وہ تو ارجنلی تو وہ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں جو کام ہے جو مرکزی قومی منظرنامے پر تو ان کے بھائی ہیں تو وہ والی شاباشی بھائی کو تو دیتے ہوئے نظر نہیں آئے کہ وہ بھائی صاحب جو ہیں سارے کام کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب کو بھی ساتھ بٹھاتے اور پھر ان کے لیے بھی وہ اپٹیکس جاتے کیونکہ زبان سے تو انہوں نے کہا کیا نا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب قومی صدقہ کے رہنمہ ہے انہیں صرف پنجاب کی سیاست نہیں کرنی چاہیے نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے پاکستان کے جو سب سے بڑے مسائل ہیں سیاسی معاشی ان کے اوپر انہیں قومی سطح کے ایشوز کے اوپر بات کرنی چاہیے نواز شریف صاحب کسی زمانے میں جاننے جاتے تھے سیمبل کے طور پر کہ وہ ملک میں سیولین سپریمیسی کے ایک سیمبل ہے نواز شریف صاحب اب سیولین سپریمیسی کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولتے بلکل ایسے کہ جس طرح ملک میں سیولین سپریمیسی آ گئی ہے چاروں طرف جو ہے راج ہے سیولینز کا پارلیمنٹ بڑی زبردست کام کر رہی ہے عدالتیں انصاف دے رہی ہیں عوام خوش ہے دودھ اور شہد کی نیرے بہر ہی ہیں نواز شریف صاحب بلکل خاموش ہے لیکن نواز شریف صاحب جو ڈائلیم ہے نا ان کا اپنا کہ مجھے کیوں نکالا دوزار سترہ دوزار سترہ سے نواز شریف صاحب نکل ہی نہیں پا رہے کہ مجھے کیوں نکالا اور دوسرا الجام وہ لگا رہے ہیں جل میں بیٹھے ہوئے سابق وزیراعظم کے اوپر بھئی نواز شریف صاحب جو ہے اس ملک کے نہیں اس ریجن کے سب سے بڑی لیڈر میں سے ایک ہے اس ریجن کے یعنی کہ وہ والا لیڈر جس سے شی جی پنگ بات کرنا پسند کرتے ہیں چائنہ کے جو سربراہ ہیں وہ والا لیڈر جس کے گھر پہ نرندر مودی جو ہے وہ آ جاتے ہیں وہ والا لیڈر جنہیں افغانستان کے متحرب جو گروپ ہیں طالبان بھی اور دوسرے بھی وہ انہیں عدب اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں جو کہ ایران میں چلے جائیں تو ایرانی قیادت بھی انہیں عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتی ہے لیکن وہ لیڈر آج بات کر رہا ہے صرف پنجاب کی وہ لیڈر آج پاکستان کے قومی مسائل کی بات نہیں کر رہا وہ لیڈر اس خطے میں اپنے ویجن کے تحت اس خطے کو آگے لے جانے کی بات نہیں کر سکا میرے خیال میں نواز شریف صاحب جو ہے ان کی سیاست جو ہے اب وہ ان کی بیٹی کے گرد گھومتی ہے اور وہ پاکستان کے بنیادی مسائل سے دور اٹ چکے عملی طور پر اچھا اور الزام کس کے اوپر لگا رہے ہیں الزام لگا رہے ہیں کہ دیکھیں جی دیکھیں جی جو مہنگائی ہوئی ہے یا ایک سو چار پہ ہم نے ڈالر رکھا ہوا تھا یہ سب اس لیے برباد ہو گیا کیونکہ مجھے نکالا اور اس کے ذمہ دار وہ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید نواز شریف صاحب یہ ٹاک نہ کرتے تو اچھا تھا نواز شریف صاحب نام لیتے تھے نام لیتے تھے سابق آرمی چیف کا نام لیتے تھے جنرل فیض کا لیتے تھے نام اور کہتے تھے آپ ذمہ دار ہیں نواز شریف صاحب یا تو مافی مانگ لیں ہاتھ جوڑ کے جنرل باجوا سے مافی مانگیں کہ ان کا نام غلط لیتے رہیں اور ہاتھ جوڑ کے نواز شریف صاحب کو مافی پھر مانگ لینی چاہیے فیض امید صاحب سے بھی کہ ان کا نام بھی غلط لیتے رہیں دیکھیں اگر واقعی سیول ملٹری ایم بیلنس تھا ان کے دور میں اور تھا تو میرے خال میں میاں صاحب کو قومی سطح کا لیڈر بننا چاہیے یہ اس طرح کا بڑا چھوٹا سا رہنمانی اپنے آپ کو ریڈیوس نہیں کرنا چاہیے مجھے نہیں پتا میاں صاحب کے مشیر کون ہیں جو انہیں اس لیول پہ لے کے آئے ہیں الیکشن کے دن ان کے پاس ایک بہت بڑی اپرچنیٹی تھی اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن الیکشن آٹ فروری کا ہوا تھا تو دو بندوں کو میں پورا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں اور میرے پسندیدہ ایک نون لی کے رینمائے ان کو میں کریڈٹ نہ دیتے ہوئے مجھے دکھ ہو رہا ہے دو بندے ایک خواجہ سعاد رفیق اور دوسرے رانہ سناؤلہ میری اطلاعات کے مطابق ان دونوں نے مشورہ دیا تھا میاں صاحب کو کہ میاں صاحب ہار مان لیں بالکل اقتدار نہ لیں اور حمد کا مظاہرہ کریں میں آئی وش کہ یہ کریڈٹ جو ہے میرے پسندیدہ ہیں پرویز رشید صاحب آئی وش کہ میں ان کو بھی ایک ریڈٹ دے سکتا ان کی طرف سے میری اطلاعات کے مطابق یہ مشورہ نہیں آیا لیکن یہ دو لیڈر ہیں جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا لیکن سرنانا صاحب تو پھر شامل ہو گئے نا وفاق میں دیکھئے کچھ دیر رزلس کیا پھر وفاق میں خود بھی شامل ہو گئے نہیں وہ تو دیکھے نا وہ تو ایک پارٹی کے اندر ایک نظم کے اندر ہیں جو پارٹی کے اندر اختلاف کرنا ہے یا جو بات کرتے ہیں وہ پارٹی کے اندر کہتے ہیں پوائنٹ کیا ہے میں بتانے کی کوشش کیا کر رہا ہوں کہ جب تک میاں صاحب نے اپنا نظریہ نظریہ پر قائم رہے جب تک اپنی پارٹی کے جو لوگوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی باتیں سنتے رہے تب تک میاں صاحب عوام میں مقبول رہے جب انہوں نے ڈیل کر لی جب انہوں نے جب انہوں نے ایکسٹینشن کے لیے قانون گوہاں کر دی جب وہ اپنے گھر میں اور اپنے خاندان میں آ کر فس گئے کہ میرا بھائی میرا بھتیجہ میری بیٹی وہ اتدار کے دروازوں پر رہیں وہی حکمرانی کریں تو میاں صاحب کا قد بہت نیچے گر گیا مجھے بڑا دکھ ہے کہ پاکستان کی سیاست کا ایک بہت بڑا نام بہت بڑی باتیں کیا ہے عزاز نے مظر عباس صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج میاں صاحب کی جو تقریح تھی اس نے ایکچلی ان کو ڈیمیج کی ہے فائدہ پہنچانے سے زیادہ دیکھیں مسلم لیگ نون اس وقت صرف حکومت کر رہی ہے سیاست نہیں کر رہی ہے اور جس کا نقصان ہو رہا ہے مسلم لیگ نون کو اب تیہ تو یہ ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے صدر بنیں گے لیکن وہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر بن گئے آج کا جو اعلان ہے وہ کیا ہے وہ جس طرح عزاز نے کہا اور ہمارے دوسرے ساتھیوں نے بھی کہ وہ کیا اعلان ہے وہ اعلان تو گورنمنٹ کا اعلان ہوتا ہے نہ تو گورنمنٹ کا اعلان نواز شریف کیوں کر رہے ہیں یا تو شہباز شریف صاحب کریں یا مریم نواز کریں نواز شریف صاحب کو تو اعلان یہ کرنا چاہیے کہ مسلم لیگ نون فیصل آباد کے الیکشنز ہوں گے ان کو تو اعلان یہ کرنا چاہیے کہ میں فیصل آباد لاہور سیالکورٹ فلا فلا جگہ جا کے مسلم لیگ نون کے ورکر سے فلا فلا تاریخ کو کنونشن سے خطاب کروں گا یہ تو ہوتا ہے پارٹی کو متحرک کرنے کی باتیں یہ ہوتی ہے کہ ہاں میں پارٹی کو متحرک کر رہا ہوں ہم واپس لائیں گے مسلم لیگ نون کو جو ڈیمج ہوا ہے پنجاب میں اور دیگر جگہوں پہ اس کے لیے ایک نیا لاعمل جو ہے اعلان کرتے آج وہ آج وہ اعلان کرتے کہ مسلم لیگ نون پولٹیکلی چیزوں کو کس طرح ہنڈل کرے گی آج وہ اعلان کرتے کہ میں اچکزئی سے بھی ملوں گا مولانا فضل الرحمان سے بھی ملوں گا دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی ملوں گا اور ملک کو مسائل سے نکالنے کی کوشش کریں گے وہ جس طرح ابھی عزاز نے کہا کہ وہ دوہزار سترہ سے باہر آنے کو تیاری نہیں ہے مجھے نہیں پتا دوہزار سترہ میں دس روپے کی کون سی سبزی ملتی تھی لیکن اگر ملتی تھی تو وہ دوہزار چوبیس میں تو نہیں مل سکتی نواز شریف بھی اگر پرائم منسٹر ہوتے ہیں کنٹینیوسلی تو سبزی کے ریٹس تو پھر اوپر ہی جاتے انفلیشنز تو اوپر جاتی ہے پھر انہوں نے ضرور ذکر کیا اور یہ بات ٹھیک ہے کہ مسلم لیگ یا سترہ میں جو حکومت ختم کی گئی اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہ واضح ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کو جس طرح منپلیٹ کیا گیا اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے واضح ہے اس کے بعد ساڑھے تین سال عمران خان کی حکومت ہوئی اور اس میں چیزیں اوپر گئیں یہ بھی واضح ہے لیکن اس کے بعد دوہزار اٹھارہ کے بعد یا دوہزار بائیس کے بعد ایک فل سٹوپ تو نہیں ہے اس کے بعد سولہ مہینے اور اس کے بعد سولہ مہینے کا کہ وہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہے وہ کوئی دفاع نہیں کر رہے سولہ مہینے کا یا اس کو کہہ رہے ہیں کہ ساگڈار صاحب کی پولیسی وہ یہ نہیں بتا رہے کہ مفتہ اسماعیل کو کیوں تبدیل کیا گیا وہ یہ بتا رہے یہ نہیں بتا رہے کہ ساگڈار کے دور میں عمران خان کے مقابلے میں کتنا ڈالر اوپر گیا تو جب آج ایک لیڈر ہوتا ہے جو اسٹیٹسمند ہوتا ہے وہ چیزوں کو بالکل ایک صحیح پرسپیکٹیو میں پیش کرتا ہے سر وہ کہتے ہیں نا تسلسل ٹوٹ گیا وہ کہتے ہیں تسلسل ٹوٹ گیا اس کے بعد وہ جڑا نہیں تسلسل انہوں نے وہ یہ نہیں بتا رہے کہ ساڑھے تین سال وہ ملک سے باہر کیوں رہے وہ بتائیں نا کہ کیا ساڑھے تین سال تک وہ علاج کراتے رہے ہیں یا پولٹکس کرتے رہے ہیں وہ بتائیں نا ان چیزوں کو اس لیے کہ جب تک وہ یہ نہیں بتائیں گے وہ اپنی پولٹکس کا آغاز نہیں کر پائیں گے جب تک وہ یہ بتائیں گے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی بلکل ان کے ساتھ زیادتی ہوئی لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہے اس کے بعد زیادتی کرنے والوں کے ساتھ انہوں نے پیچ اپ کیا ہے یا نہیں کیا وہ بتائیں نا کھل کر بات کریں تو جب تک نواز شریف صاحب اس میں رہیں گے کہ جی میرے مجھے کیوں نکالا اس وقت تک وہ کہیں صحیح معنوں میں مسلم لیگ نون کو متحرک نہیں کر پائیں گے بہت اچھا ہوتا کہ نواز شریف صاحب پولٹکس کرتے بہت اچھا ہوتا جب سے وہ واپس آئیں قومی اسملی میں نہیں گئے وہ پاکستان کے کسی اور دوسرے صوبے میں نہیں گئے جا کے اپنے ورکر سے ملتے پولٹکس تو انہوں نے تو یہی ان کو صدر مسلم لیگ نون کا کیوں بنایا گیا ہے جو حکومت ہے وہ تو شہباز شریف مریم نواز کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں اس کو ہم اس نقطے اب اگر ریلیف دیتی ہیں مریم نواز تو بہت اچھی بات ہے نہیں ویسے کیا نواز شریف صاحب نے آج جو آپٹکس دی ہیں مریم کو ساتھ بٹھا کے اس سے مریم کی آثورٹی بھی ڈیمین کی ہے دیکھیں نا وہ مریم نواز صاحبہ کو شہباز دے رہے ہیں اچھا ہوتا کہ پہلے مریم نواز اعلان کرتی اس ریلیف کا اسی پریس کانفرنس میں وہ اعلان کرتی اس ریلیف کا اور اس پر نواز شریف ان کو شہباز دیتے اب یہ پریس کانفرنس کے اسٹائل بھی بدل گئے جو اور بدقسمتی سے اب تو بلاول بھٹو بھی اسی طرح پریس کانفرنس کرتے ہیں اور شہباز شریف بھی اسی طرح پریس کانفرنس کرتے ہیں عمران خان بھی اسی طرح پریس کانفرنس کرتے ہیں سارے ہماریاں پارٹیاں جو ہیں سر پھر اس کو پریس کانفرنس تو کہنا ہی نہیں چاہیے اس کو تو بس اعلان کہہ دیں بھٹی صاحب اور بین ازیر بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں بھٹی صاحب پلیز مختصر کہیے گا ایک بات کہنا چاہنا چلے اعزاز آپ کر دیں آپ بلکل مختصر کر دیں پھر بریک لیتی ہے بریک سے واپس آگے پھر بات کرتے مظر صاحب نے کہا کہ ان کے بھائی وہ دیفیکٹو پرائم منسٹر بن گئے ہوئے عملی طور پر میری جو اطلاعات کے مطابق نواز شریف صاحب دیفیکٹو پرائم منسٹر نہیں ہے اس وقت شباز شریف صاحب بھی پرائم منسٹر نہیں ہے شاید پرائم منسٹر کوئی اور ہے فیصلے گئی ہیں اور اور ہیں نواز شریف صاحب دیفیکٹو پرائم منسٹر نہیں چلے آپ کی بات مان لیتا ہوں میں